موٹا ختم ہوا یا نہیں ہوا سعودی امبیرسی میں ویزا کب تک لگ رہے ہیں میڈیکل کتنے ایکسپائر ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مطلب ہم آپ کو موجودہ ہفتے اور آنے والے ہفتے کی صورتحال بتانے جا رہے ہیں اگر ہم موجودہ ہفتے کی بات کی جائے تو سنوار والی دن مرکنگ ہوئی اس کے بعد جمعیرات والی دن مرکنگ ہوئی فرائیڈے والی دن جو آج کے دن ورکنگ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی بہت ہی مائنر سی ورکنگ ہوئی پروپرلی ورکنگ آج نہیں ہوئی لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے سعودی امبیسی کراچی کانسلیٹ نے کوٹا سسٹم کو بڑھا دیا ہے جو بیس پاسپورٹ کا کوٹا چل رہا تھا اس کو پچاس پہ لے گئے ہیں ہمارے چیئرمنٹ پیوپا صاحب کی کاویش سے جنہوں نے پچھلے ہفتے میں کافی کوشش کی اور تغدو کی کوٹا بڑھانے کے لیے سعودی کانسلل جنرل سے بھی بات کی اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ آنے والے جو پیر کا دین ہے اس دن پچاس پاسپورٹ کا کوٹا کر دیں گے اور اس کے ایک ہفتے بعد ہم کوٹا سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے جہاں تک ہمارا چجزیہ کہتا ہے اس کے مطابق اگر آنے والا ہفتہ مکمل پچاس پاسپورٹ کا کوٹا بھی پر ڈیج چلتا رہا پر ڈراؤ باکس چلتا رہا تو کرائیسیز تقریبا ختم ہو جائے گا تھوڑا سا کرائیسیز بچے گا وہ قابل برداشت کرائیسیز ہوگا کیونکہ آج کل آؤٹ فلو جو پاسپورٹ کا ہے ویزا لگنے کے لیے سٹیمٹنگ ہے وہ کافی سلو ہوا ہوئے ہم آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو شیئر کریں گے جس میں ہم آپ کو اوورال پورے سال میں سعودی عربیہ کے لگنے والے ویزو کی تعداد بتائیں گے اور اس میں کتنی کیا پوزیشن چال رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو ڈسکس کریں گے لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ پاسپورٹ انتہائی کام آ رہا ہے ویزا کی تعداد پاکستان میں کام آ رہی ہے جس کی وجہ سے سعودی عربیسی کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کوٹا سسٹم لگایا اور یہ ساری سیچویشن کریئٹ کی ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ویزے لگ رہے ہیں بہت زیادہ مارا ماری چل رہی ہے سعودی عربیسی میں بہت زیادہ پاسپورٹ ویزا لگنے کی انتظار میں پڑے ہیں لیکن یہ پڑے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کافی دو سے تین مہینوں میں چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید تک کام نہیں ہوا پروپرلی ورکی نہیں ہوئی زیادہ دن امبیسی بند رہی اس کے بعد بھی دیکھیں کبھی مہرم کی وجہ سے بند کبھی عید کی وجہ سے بند اور کبھی ہمارے امبیسیڈر صاحب مجود نہیں ہوتے جس اس کے وجہ سے کام سلو ہو گیا اس ساری صورتحال میں پاسپورٹ امبیسی کے باہر زیادہ جمع ہو گیا دروپ باکس والوں کے پاس زیادہ جمع ہو گیا اور خانچہ سسٹم چل رہا پانچ سے دس ہزار پر پاسپورٹ لوگ لے رہے تھے ڈروپ باکس میں پاسپورٹ ڈالنے کے لیے جو کہ امید کی جا سکتی ہے کہ نیکسٹ ویک میں یہ ختم ہو جائے گا اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی اگر یہ پچاس پاسپورٹ کا کٹاپ کانٹینیوز رہا یہ لوگ پیر والے دن پچاس پاسپورٹ وصول کریں اور اس کے بعد پھر ڈکریز کر دیں اگر ایسی صورتحال ہوئی تو صورتحال انتہائی گمبیر ہو جائے گی پریشان کن بات ہوگی کیونکہ اس وقت چیئرمنٹ پیوپا نے اپنی پوری کامش کر کے پورے اثر اور سوک استعمال کر کے اس کوٹے کو پچاس پاسپورٹ کا کٹاپ بنایا ہے امید کرتے ہیں یہ کٹاپ اسی طرح چلے گا اور مکمل اس پر عمل درامد ہوگا وقتی ثابت نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ وقتی کٹاپ انکریز ہوتا تھا ایک سے دو دن بعد وہ کٹاپ دوبارہ ریڈیوز کا دیا جاتا ہے سعودی امبیسی میں اگر سٹاف کی بات کی جائے تو پچھلے چھ ماہ سے سٹاف کی کمی کے سامنے انہوں نے بہت زیادہ لوگ سعودی امبیسی سے نکال دیئے تھے ان کی جگہ ریپلیسمنٹ پہ ہائرنگ کرنی تھی جو چھ ماہ گزر چکے ہیں نہیں ہائرنگ کر سکے اس ہائرنگ کی وجہ سے بھی ان کو کٹا سسٹم لگانا پڑ جاتا ہے کہ ان کے پر ریسورسز نہیں ہوتے اوپر سے امبیسیڈر صاحب بھی غائب رہتے ہیں اور پاسپورٹ سٹیمپنگ کا پروسس انتہائی سلو ہوتا ہے اور یہی وہ صورتحال تھی جو ہمارے لیے پریشان کن تھی لیکن امید کرتے ہیں آئندہ آفتے یہ صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ اس ہفتے بھی بلکل نہ ہونے کے برابر کام ہوا آفتے کے پانچ دنوں میں سے کہہ لیں کہ صرف دو دن کام ہوا جمعیرات اور پیر کو اس کے علاوہ دو دن نویں دسویں محرم کے گزر گئے جمعے والدن پھر نہ ہونے کے برابر کام کیا انہوں نے بیس پاسپورٹ کا کھٹا وصول تک کیا لیکن بیس پاسپورٹ ریٹرن میں نے دیئے آلمس پانچ سے سات پاسپورٹ ریٹرن آج ہمیں ملیا ہے بیس میں سے یعنی نہ ہونے کے برابر کام ہے ایک تو کھٹا اوپر سے بھی اس طرح کی صورتحال یہ ڈرارہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہمارے صد کیا صورتحال ہوگی یہ پچاس پاسپورٹ وصول کر کے ہمیں پچاس واپس بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ لمحہ فکری ہے اگر اس میں بھی دیکھیں تو پچھلے ہفتے میں آنے والے جتنے پاسپورٹ تھے انہوں نے کافی انتک اپنے پاس ہولڈ رکھے ہوئے وہ جاری نہیں ہوئے ویزا انڈر ورکنگ آ چکے ہیں لیکن ویزا ایشو نہیں ہوا ڈیٹ تبدیل ہو چکی ہے لیکن پاسپورٹ باہر نہیں آیا ویزا ای میل میں آ چکے ہیں لیکن پاسپورٹ باہر نہیں آیا قویس بھی ہے گزارش بھی ہے کہ خدا را عوام کے اوپر رحم کرے یا تو پوری طرح سعودی عربیہ کا ویزا بند کر دے اگر نہیں کرنا تو جس طرح چل رہے ہیں اس کو پراپرلی چلائے باقی ملکوں میں بھی تو ویزا لکھ رہے ہیں انڈیا میں لکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لکھ رہے ہیں فلپین میں لکھ رہے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ آپ کو کوئی خاص دشمنی ہے جو اس طرح کی صورتحان ہوئی ہوئی ہے کوٹا سسٹم اس وقت پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں لگا ہوا انڈیا میں جتنی بھی امبیسیز ہے کسی امبیسی میں کوٹا سسٹم نہیں لگا ہوا پاکستان میں کیوں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں صبر کی صبر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی انفرمیشن تمام لوگ تک پہن جائے اللہ حافظ